تو دوستو آپ لوگوں کا سواگت ہے ایک نئے بلاغ میں جہاں پہ میں آج لے چلوں گا آپ کو میکلورڈ گنج جو کی دھرمشالہ میں ہے ماشل پتش میں تو یہاں پہ ہم ہوتل اوگ ویلی میں جو کی بھاگسوناک میں ہے وہاں رہے تھے ہمارے ہوتل کے پاس میں ہی آپ کو بھاگسوناک کا جو ٹیمپل ہے وہ مل جائے گا آپ وہاں بھاگسوناک مندر جا سکتے ہیں میکلورڈ گنج دھرمشالہ کا ایک شہر ہے جو کی قریباً دس کلومیٹر کی دوری میں ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ قریباً 6831 فیٹ ہے یہاں پہ کئی مندریں ہیں اور بہت سارے جو تیبت تیل لوگ ہیں ان کا گھر بھی ہے ابھی ہم آئے ہوئے ہیں بھاگسوناک کا مندر تو ایسا مانا جاتا ہے کہ جو راجہ بھاگسو تھے وہ یہاں پہ جو پروتر لیک ہے ناغ ڈل لیک وہاں سے پانی چورا کے لے جا رہے تھے تو جب اس کی جانکاری ناغ دیوتا کو ہوئی تو وہ کافی کرودیت ہو گئے اور ان کو شانت کرنے کے لیے اور ان کی شردہ میں راجہ بھاگسو نے یہ مندر بنوایا تھا اور اسی لیے اس مندر کا نام بھاگشو ناغ مندر کہا جاتا ہے اور یہاں سے وٹر پھول جانے کا راستہ یہاں پہ سوئنگ پھول ہے یہ والا پسٹ گور کا رائی فلس نے بنوایا تھا یہ سوئنگ پھول تو ابھی ہم یہاں سے جائیں گے پوائنٹ 5 کلومیٹر ہم پاپا کہا جائیں گے ہم ابھی وٹر پھول جائیں گے اس کا نام ہے اس وٹر پھول کا اس کا نام ہے واسو ناغ وٹر پھول واسو ناغ یا اسے پورا Burہ یا ہاں سےắt اور وہ ہاں تک جائے کچھیں maravil Hein ہمی تو دھمشالہ آنے کے لیے آپ کو پتھانکوٹ آنا پڑے گا ٹرین میں اور وہاں سے کربن 90 کلومیٹر روڈ میں آنا پڑے گا تو یہ سٹیٹ ہائیوے سے کنیکٹڈ ہے تو آپ کو ہمیں شاہی بسس مل جائے گی اور آپ چاہے تو گاڑی ہائر کر کے بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پہ اتنا تھنڈا ہے کہ آپ دیکھئے جو کولڈرنگ کے بوٹل ہیں وہ جھرنے کا پانی ہے اسی میں تھنڈا کیا جا رہا ہے یہاں پہ بکسونات جاتے وقت بیچ میں کافی دکانیں ہیں آپ یہاں پہ سنیکس وغیرہ کر سکتے ہیں چاہے تو اپنا بریک فرسٹ صبح کا یہاں پہ کر سکتے ہیں بہت سارے کیفیٹیریز بھی ہیں موسیقی اوہ ایک ہنٹا ہے جوال پوڑ چھے موسیقی 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 تو کچھ اور سٹیپس اور ہم پہنچ جائیں گے بھاگسونات کا جو واتر فول ہے وہاں پہ تو ابھی کے ٹائم پہ اتنا پانی ہے نہیں بٹ اگر آپ منسون میں آئیں گے تو یہاں پہ کافی جیادہ پانی رہے گا اور یہ جو چھوٹا سا لائک کاریبن آہف این کلومیٹر کا جو ٹریکنگ کا راستہ ہے وہ بھی تھوڑا سلیپ پر رہے گا یہ جو روٹ ہے یہ کافی گرینری ہے اور یہاں آنے میں آپ کو بہت سندھر لگے گا اور ایون دو جو واتر فول کا جو ہائٹ ہے وہ جیادہ نہیں ہے کاریبن فیفٹین میٹرز ہوگا بہت سندھر لگتا ہے آپ کو ایز آپ ایک دم واتر فول کے نیچے جا پائیں گے آپ ہمارے فوٹوز دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اس کو پانی کافی تھنڈا ہے موسیقی جو پوائنٹ ہے وہ ہے دھرمشالہ کا سکائیوے جو کی مکلورج گنچ اور دھرمشالہ کو جوڑتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹرولی جا رہا ہے یہ دھرمشالہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کا ایک سائٹ کا کاسٹ ہے اراؤنڈ فور فیفٹی اور بوٹھ ویس کا اراؤنڈ سیونہنڈ پر پرسن سو کاسٹ تھوڑا سا ہائیر سائٹ بھی ہے مگر یہاں سے جو ویو ہے بہت ہی سندر ہے اور آپ کو وہیں سے چاروں طرف دکھائی دے گا نظر آئے گا ون سائٹ کا قریباً بارہ منٹ لگتا ہے جانے میں ایس ہم لوگ ابھی مکلورج گنچ میں بھی کچھ اور جگہ گھومیں گے اور پھر دھرمشالہ میں بھی جائیں گے تو اس لئے ہم لوگ نے سکائیوے کا یوز نہیں کیا تھا اگر اگر آپ کے پاس ٹائم رہے تو آپ ضرور گھومیے اس میں تو اب ہم پہنچ گئے ہیں دلائی لاما کا کمپلیکس جو کی دلائی لاما کا گھر بھی ہے تو طبعب سے دلائی لاما جی آنے کے بعد یہیں پہ اپنا سیٹلمنٹ کیے ہیں اور اسی لئے آپ کو اس کے چاروں طرف بہت سارے بودھس ٹیمپل اور بودھس لوگ دکھائی دیں گے ہم لوگ نے یہاں پہ لنچ بھی کیا تھا جو کی فری آف کاؤس تھا اور بہت ہی اچھا تھا تو ہم آ گئے ہیں دھرمشالہ جو کی پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کنگڑا آرٹ میزیم تو یہاں پہ آپ اگر جائیں گے تو بہت سارے جو پرانے پرانے آرٹ ایفیکٹ ہے وہ سب دکھے گا اور آپ کو جو نائنٹین فیفٹی میں ارد کو ایک آیا تھا اس کے بارے میں انفرمیشن ملے گا کیسے دکھتا تھا اور ابھی کیسا ہے اس سے پہلے کیسا تھا تو یہ اب چاہے تو گھوم سکتے ہیں تو اب ہم آ گئے ہیں دھرمشالہ کا کرکٹ سٹیڈیم ہے اور کہا جاتا ہے کہ کرکٹ کا سب سے سندر جو سٹیڈیم ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ نظر آتے ہیں وہ یہی ہے اور آپ یہاں ضرور آئیے انٹری کا ایک ٹکٹ ہے مگر پورا ورث ہے آپ اندر جائیں گے تو پورا سٹیڈیم آپ کو دکھے گا آپ مگر دھیان رکھئے گا کہ اگر کوئی میچس ہو رہا ہے تو اس دن آپ ایسے نہیں گھوم سکتے ہیں ایسے ٹوریسٹ آپ کرکٹ کے فین ہو یا نہ ہو مگر یہ جو سٹیڈیم ہے یہ ایک دم ریکمینڈیڈ ہے آپ جیسے اندر جائیں گے تو پورا یہ جو گراؤنڈ ہے پورا گرین نظر آتا ہے اور اوپر کی طرف آپ کو یہ جو سنو میں ڈھکا ہوا پہاڑ نظر آتا ہے بہت ہی سندر ہے کیا ایسا سٹیڈیم آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا سٹیڈیم کے پاس میں ہی آپ کو ایک وار میزیم نظر آئے گا جو کی آپ چاہے تو وزیٹ کر سکتے ہیں ایسے اس پلیس کا محتوط ابھی سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے فیملی سے کوئی آرمی میں یا ایرفوس میں ہے آدروائز اندر دیکھنے کا ایسا کچھ ہے نہیں یہ نارمل وار میزیم سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہ کائنڈ آف تھوڑا سا پارک ہے اور بیچ میں ایک جو ڈیڈیکیٹشن کیا ہو گیا ہے ایک ستم بنا رکھا ہے تو آپ چاہے تو یہ جگہ وزیٹ کر سکتے ہیں بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ ایک پارک ہے آپ ضرور گھومائیے ان کو موسیقی 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 دیکھو اس کے ساتھ کے ساتھ Mark ہم نے وہ فالتی ہے 똑 Adventure کر سے پس اور ف 같ی یہ تو ہزائی موسیقین ہے یہ فرقی ہے اچھا ملو ہے چھکا 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 موسیقی موسیقی